میں ہوں سوشان سنہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاؤں پنجاب سے ہے خبر ائر فورس کا فائٹر پلین مک ٹوئنڈی نائن کریش ہو گیا ہے پیادسہ پنجاب کے ہوشیارپور میں ہوا جہاں مک ٹوئنڈی نائن فائٹر پلین کریش ہوا حادث کے بعد پلین میں آگ لگ گئی حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ پائلٹ سرکشت ہے آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ مک ٹوئنڈی نائن کے کریش ہونے کے ٹھیک بات کی فائٹر پلین کے ملدے میں آگ لگی تھی اور اس میں ایک دھماکہ بھی منیش پرساد ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری دے پائیں گے منیش کیا اور جانکاری مل رہی ہے آپ کو اس حادثے کے بارے میں بھارتی وقت حسینہ کا ایک کراف تھا ملک ٹوئنڈی نائن فائٹر ایک کراف اور یہ رورکی کلا ایریا ہے جہاں پر یہ کریش ہوا ہے رورکی کلا ملے جو کی نوہ شہر ڈسٹک کی اندر ہے وہاں پر تھا یہ فلائی کر رہا تھا اور اسی دوران اپنی ریگلر سوٹی کے دوران جو سینر آفیشنز میں آنگراؤنڈ موجود ہیں ان کے مطابق جو پائلٹ ہے وہ اکانی سے ایجیکٹ کر گیا اور اسی سوچ بوچ کے ساتھ اس نے یہ دیکھا کی کیونکہ وہ بہت ہی کلوز ایریاز ہیں جہاں پر ریائشتی لاتا ہے تو اسی لئے پھلے میدان میں جا کر اس کو پریش کروایا ٹیکنیکل سنیک انیشل کارنگ بکایا جا رہا ہے جو اسے پائلٹ ہے وہ وہی کے ہاؤسپیٹل میں جو ہشیارپور میں ہے اسے چیک اپ کے لئے وہاں پر بھیجا گیا ہے ہماری جو اسے ہمیں آنگاؤنڈ آفیشنز پاہ جو ساتھ میں جو اسے پی ہیں ہشیارپور کے بوراپ گرد ان سے بات ہوئی انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ یہ جو بھارتی وائیو سینہ تھا بھیمان ہے جب یہ کریش ہوا اس کے طورن بعد ہی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر بہت گئی بھارتی وائیو سینہ کے دوارہ ہی کہا گیا جو آپ تصویروں میں بھی دیکھ رہا ہی ہے مک 29 فائٹر ایکراپ نے جس کا بیس آدمپور میں ہے آدمپور کے پاس یہ فلائی کیا تھا اپنی ریگولر سوٹی پہ تھا اور جب ریگولر سوٹی پہ پہ پہنچا تو رڑکی کلان ویلیج ہے جو کی نوہ شہر ڈسٹک کے ادھر آتا ہے اور یہی پاس جاگر ٹیکنکل سٹیپ گوا اور اس کے بعد یہ کریش ہوا اور اس کو کوٹ آف ایکوائری آرڈر کر دی گئی ہے پائلٹ کو جو ہشیارپور کے ہسپیٹل میں بھیج جا گیا ہے تاکہ وہاں پر اس کی پوری جات ہو سکے مانیش میں تھوڑا سا آپ کو روک کر ایک بار تصویریں جو ہیں درشکوں کے لئے بیان کر دوں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اسی پلین کریش کے ٹھیک بات کی تصویر ہے جیسے ہی پلین کریش ہوا ہے پائٹر جیٹ مک 29 اس کے بعد اس میں دھماکہ ہوا آگ لگ گئی اور وہاں پر کھیتوں میں یہ کریش ہوا ہے آ اندھا تنہا آر پہ آ اندھا تنہا آر پہ پہرہ سرٹ کی آیا پہرہ سرٹ ہو نکال گیا دو بندہ سے گا مہترین پر آمان شرکہ صورتہ جو لوگ ستھانیے لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دو لوگ اس پلین میں تھے اور وہ پیراشوٹ سے نکل گئے اور ٹھیک حادثے کے بعد کی یہ تصویر ہے جب میک ٹوانی نائن فرائٹر پلین کریش ہوا ہے بعد میں وہاں پر دمکل کی گاڑی پہنچی اور آگ پر قابو پائے گیا لیکن دونوں جو پائلٹ تھے ان کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جیسا منیش بتا رہے تھے تاکہ ان کا علاج ہو سکے منیش پرساد ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں منیش ایک بات اور بتائیے کہ رہائشی علاقے سے کتنی دور یہ پلین کریش ہوا اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پائلٹس نے سوجبوز دکھاتے ہوئے اسے کھیتوں میں کریش ہو یہ سنشچت کیا سشانت پہلے ہم آپ کو بتائیں میک ٹوانٹی نائن فائٹر بیس آدمپور میں ہے اور یہاں سے یہ اپنی ریگلر سوٹی پہ تھا جو جب بھی یہ سوٹی ہوتی ہے تو اس دوران پورا چیک کیا جاتا ہے اور بلکل ریگلر چیک اپ کے ساتھ جو سنگل پائلٹ ائرکرپ ہے یہ اس کو لے کر یہ پلائے کر رہے تھے اور جیسی ہی سوٹی کے قریباً 15 سے 20 منٹ بعد ایک ٹیکنکل سلیگ پائلٹ نے اپنے ایٹی سی کنٹرول کو بتایا اور اس کے بعد اس میں ٹیکنکل خوابی آئی اب یہاں پر پائلٹ نے ہمیں سوٹ بوز دکھاتے ہوئے خاص طور پر آپ دیکھیں گے یہ اوپن پیل ایریا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریائشی علاقہ ہے وہاں پر دراصل اس کو پوری طریقے سیکیور کرتے ہوئے کہ اس کی بھی ریائشی علاقے میں نہ پہنچے اور اس کو بھیان میں رکھا اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو پولا پیل ایریا ہے وہاں پر جا کے اسے کریش کروایا جس میں پائلٹ سیپلی ایجیکت ضرور ہوا لیکن اس کے انجریز ہیں اور اس کے ہشیارپور کے ہاسپیٹل میں ایڈمنٹ کروایا گیا ہے پائلٹ کو لیکن اس بات کی بھی تھی یہ جو ایریا ہے اس سمیں بہت ہی روز کومپیکٹ ایریا ہے جو جو نوہ شہر کا پورا ایلاقہ روکی کا لاؤں ہیں وہاں پر یہ اس کے اوپر نہ گرے تو اسی کو ایک یاد درم سے ہوئے پھر کے بعد یہ جو پائلٹ ہے ایک راپٹ ہے آئیلیٹ نے ابھی اس کچبوچ کے ساتھ اس کو جو کھلے میدان کے اوپر کریش کروایا ہے اس میں دو بڑی بات ہیں پہلی بات کوٹو فرمکوائری آرڈر کر دی گئی ہے کیونکہ جب وہ یہ سوٹی کے لئے پھلائی کر رہا تھا تو اس دور ہی طریقے چیک کیا ہے اور دوسری بات اس سمیں پرانچمیتہ اس بات یہ ہے کہ جو پائلٹ اس سمیں ان سوٹی کے دن رکھا اس کو پوری طریقے سے سٹیبل کیا جا سکے وہ نویت کو ہاستان کر رہا سکے اس کے اس سمیں ان کی ٹیم تو ہے اس آج میں جو باقی لوگ ہیں ان کی بھی ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے اور ایر فورس سینر اوفیشلز جانکاری جو مل رہی ہے اس کے مطابق یہ حادثہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے اور وہاں پر پائلٹ سورکشت ہیں کسی جان و مال کے نقصان کے خبر نہیں ہے یہ بھی جانکاری نکل کر آ رہی ہے اور ویمان حادثے کے وقت یہ ویمان کھیت میں کریش ہوا جس کی وجہ سے اور بھی کسی کے جان جانے کی کوئی خبر نہیں ہے یہ اچھی بات نکل کر آئی ہے میک ٹوئنی نائن کے کریش ہونے کی خبر مل رہی ہے دونوں پائلٹ کی ستھی کیا ہے ملیش اس بارے میں اپ ڈیٹ ہے دیکھیں ابھی دونوں کی حالت ستھر ہے اب تک جو جانکاری ائر فورس کے دوارہ یہ سنگل سوچانت اس پر کریکٹ کر دوں میں آپ کو سنگل پائلٹ تھا اس میں اور یہ اپنی ریگلر سوٹی مشن کیونکہ آدم پور ائر بیس جو ہے ایک سٹرٹیسک ائر بیس اور یہاں کے جتنی بھی سوٹی ہیں آپ یہ سمجھتی جائے یہ دیش کے وہ ائر واجرز ہیں آدم پور ائر بیس کے جو کی لائن کنٹرول کو پوری سے گارڈ کرتے ہیں ائر سپیس کو گارڈ کرتے ہیں اور یہ اپنی ریگلر سوٹی پہ تھا اور اس پر یہ سکتی فلائی ہوا اس کے ترند بعد ہی ٹیکنیکل سنگ کے بعد سب سے قادر جیرکرام 29 پراتمکتہ اس بات کی تھی اسی لیے دارپور کے ہسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے آپ ڈیٹ کے لئے آپ کے پاس لوٹیں گے ان کی ستھی کے بارے میں بھی جانکاری لیں گے فلال آگے بڑھتے ہیں مہاراج رکے اورنگ آباد سے